بلاول بھٹو کا نواز شریف کو مناظرے کا چیلنج شہباز شریف کی مشروط رضا مندی ایک لیٹر نے کہا کہ نواز شریف ان کے ساتھ مناظرہ کر لیں میں کہتا ہوں اپنے صوبے میں بلاؤ مناظرہ بھی ہوگا موازنہ بھی ہوگا نواز شریف کے منصوبے گنوانا شروع کروں تو شام ہو جائے لگی قائد نے جو بادہ کیا وہ پورا کیا مخالفین نے گالم گلوچ کے سوا کچھ نہیں دیا کس نے خدمت کی اور کس نے دھوکا دیا عوام کو سب پتا ہے راول پنڈی کو لاہور نہ بنایا تو میرا نام شباز شریف نہیں صدب اس میں ایک نون شباز شریف کا راول پنڈی میں جلسے سے خدا مناظرے کے لیے بھی تیار ہوں اور معاینے کے لیے بھی جگہ اور تاریخ بتائیں اب راہ فرار اختیار نہ کریں نواز شریف گممت آ جائیں جہاں کے ہسٹال میں علاج مفت ہے تھر پارکر یا نائی سی بی ڈی کراچی میں بھی مناظرہ ہو سکتا ہے براہ کرم بتائیں کس شہر میں اور کس تاریخ کو نواز شریف نے مباحثہ کرنا ہے چیئرمن پی بس پارٹی بلاول بھٹو کا ٹویٹ خیبر پختونخواہ والے آسانی سے بے وقوف بن جاتے ہیں انہوں نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا یہ بیماری وہیں سے آئی دوزار تیرہ میں پی ٹی آئی کو خیبر پختونخواہ میں حکومت بنانے دینا ہماری غلطی تھی ملک کو دیوالیا ہونے سے بتانے کی بڑی سیاسی قیمت چکائی جیلیں اور جلاوطنی کاٹنے کے باوجود ملک کے لیے کھڑے رہے زیادہ دیوں کو فارموش کر کے مستقبل کی منصوبہ بندی کرنی ہے کسی سے گلا شکوا نہیں لیکن پتہ تو چلنا چاہیے کہ غلطی کہاں ہوئی حکومت میں آئے تو منشور پر عمل کریں گے اگر اپوزیشن میں ہوئے تو وہ کام نہیں کریں گے جو بانی پی ٹی آئی نے کیے ہماری موٹر بیز پر صرف کارے نہیں چلتی ائر فورس کے جہاز بھی لینڈ اور ٹیک آف کرتے ہیں قائد نولنگ نواز شریف کا تقریب سے خطاب پاکستان کو نواز دو عام انتخابات کے لیے مسمع نو نے انتخابی منشور پیش کر دیا پانچ سال میں ایک کروڑ سے زائد نوکریاں دی جائیں گی مالی سال دوزار پچیس تک مہنگائی میں دس پیسد کمی ہوگی تنخواہوں میں مہنگائی کے تناسب سے اضافہ سستی اور زیادہ بجلی کی فراہمی بلوں میں کمی غربت اور بے روزگاری میں کمی منشور کا حصہ جو چھوٹے کسانوں کو سود سے پاک کرزے اور تعلیم کے لیے بجٹ بڑھانا نونلی کے منشور میں شامل ہر صوبے میں کینسر کے اسفال کا قیام یونیورسل ہیلتھ کوریج اور انشورنس بھی انتخابی منشور کا حصہ پارلیمنٹ کی بالہ دستی کو یقینی بنایا جائے گا آرٹیکل 62 اور 63 کو اپنی اصل حالت میں بحال کیا جائے گا نیب کا خاتمہ کریں گے یقینی بنایا جائے گا کہ بڑے مقدمات کا فیصلہ ایک سال کے اندر چھوٹے مقدمات کا فیصلہ دو ماہ میں سنایا جائے معاشی ترقی امن باہمی اترام کی بنیاد پر بھارت سے تعلقات استوار ہوں گے بھارت کو مقبوزہ کشمیر پر پانچ اگرس کے یک طرف اقدامات واپس لینا ہوں گے منشور کا حمد نکال ایران میں ورکشاہ پر کام کرنے والے نو پاکستانی مزدور قتل واقعہ صوبہ سستان کے نواہی علاقے افسرابان میں پیش آیا مقتولین کا تعلق مظفر گڑ کے علاقے علی پور سے تھا دو بھائی بھی شامل دہشت گردوں نے گھر میں گھس کر فائرنگ کی تین افراد زقمی بھی ہوئے ایران میں نو پاکستانیوں کے ہولنا قتل پر گہرا صدمہ ہوا سفارت خانہ سوگوار خاندانوں کو مکمل مدد فراہم کرے گا ایران سے اس معاملے میں مکمل تعاون فراہم کرنے کا مطالبہ کیا ہے پاکستانی سفیر مدسر ٹیپو کا سوشل میڈیا پر بیار پاکستان کی ایران میں اپنے شہریوں کے قتل کی مضمت یہ ایک ہولناک اور قابل نفرت واقعہ ہے ہم ایرانی حکام کے ساتھ رابطے میں ہیں اور واقع کی فوری تحقیقات چاہتے ہیں گھنون جرم میں ملوث افراد کا محاسبہ ہونا چاہیے معاملے سے متعلق تمام ضروری اقدامات کر رہے ہیں ترجمان دفتر خارجہ کا رد عمل خیبر پختونخواہ والو خدا کے باسطے اس بار سوچ سمجھ کر ووٹ دینا آپ کا ووٹ خیبر پختونخواہ کے مستقبل کا فیصلہ کرے گا آپ نے شیر پر اتنی مہر لگانی ہے کہ شیر حکومت میں آ کر آپ کی خدمت کے لیے دن رات کام کرے آپ موقع دیں ہم نوجوانوں کی تقدیر بدل دیں گے نواز شریف نے جب بھی قوم سے وعدہ کیا پورا کیا بیس بیس گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ اور دہشت گردی ختم کی کچھ لوگ دوسرے صوبوں سے آ کر نواز شریف پر تنقید کرتے ہیں مریم نواز کا ایبیٹ آباد میں جلسے سے خطاب لاہور میں انتخابی گہمہ گہمی حمزہ شہباز کی قیادت میں شہر کے مختلف فراقوں میں رہ لی جگہ جگہ استقبال کارکنوں کی جانب سے آتش بازی پھولوں کی پتیاں نچھاور آٹھ فروری کے بعد میں انگائی کا جن بوتل میں بند کر دیں گے ملک کو خوشحال بنائیں گے نواز شریف نے جو بھی وعدہ کیا وہ پورا کیا نولیگی رحمہ کا خطاب سیاسی مخالفین کی بہنوں بیٹیوں کو جیلوں میں ڈالنا ہماری سیاست نہیں سیاسی جماعتوں کو کہتا ہوں جو آج کرا کرا رہے ہیں کل یہی آپ کے ساتھ ہوگا یہ مقفات عمل ہے ظلفقار بھٹو کی بیٹی پر ظلم کرنے والوں کی آنکھوں کے سامنے ان کی بیٹی پر ظلم ہوا بانی پی ٹی آئی بھی کہتے تھے سب کو جیل میں ڈالوں گا کسی کو این ار او نہیں دوں گا اب وہ خود جیل میں ہیں اور کہہ رہے ہیں ہم سب سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں انہوں نے سیم پیج کی سیاست کی اب اسی سیم پیج کی سیاست ان کے گلے پڑ گئی نولیگ والے کہتے ہیں سچے نواز کا سچا منشور ہے ہم نے تین بار نواز شریف کا اقتدار دیکھا ہے ہمیں پتا ہے وہ کتنا سچا ہے ملک میں موسم بہتر ہو گیا جو کہتے تھے سردی بہت ہے اب ان کا کیا بنے گا کچھ لوگ کہتے ہیں انہیں سیکیورٹی تھریٹس ہیں کیا پیپس پارٹی سے بھی زیادہ خطرات کسی کو ہو سکتے ہیں مگر ہم ڈرنے والے نہیں یہ سر کٹ تو سکتا ہے جھک نہیں سکتا چیئرمن پیپس پارٹی بلاول بھٹو کا پشاور میں جلسے سے خطاب آسوا بھٹو کی کراچی میں انتخابی موہم کارکنوں کی نعرے بازی آسوا بھٹو نے بھی نعرے لگائے عوام کی آواز بند کر باہر نکلی ہوں پیپس پارٹی کو موقع ملا تو ملک سے غربت کا خاتمہ کریں گی تیر پر تھپا لگائیں بلاول بھٹو کو وزیر آزم بنائیں تعلیم صحت اور روزگار دینے کا وعدہ پورا کریں گے آصفہ بھٹو کا خطاب چنو نئی سوچ کو پیپس پارٹی نے انتخابی منجور جاری کر دیا ہر ظلہ میں گرین انرجی کے نام پر پارک بنے گا ہر ظلہ میں کم از کم ایک یونیورسٹی قائم کی جائے گی اجرت پر کام کرنے والوں کی آمدنی کو دگنا کیا جائے گا موسمیاتی تبدیلی کے نقصانات سے بچاؤ کے لیے اقدامات ہوں گے اس وقت ملک کو نئی سوچ اور دانشمندانہ لیڈرشپ کی ضرورت ہے نوجوان نسل پر توجہ دینا ہوگی ہم سائفر کی سیاست نہیں کرتے ملک کو ترجیح دیتے ہیں ہمارے منصوبے کوئی شیخ چلی کے خواب پر مبنی نہیں ہیں پوری پلاننگ کر کے منشور جاری کیا شریر رحمان اور نیر بخاری کی نیوز کانفرنس کیف جرسیس اور ریاستی اداروں کے خلاب پروپگنڈے کا الزام ایف آئی اے نے 115 انکواریاں ریجسٹرڈ کر لی پینسٹ افراد کو نوٹس نامزد ملزمان تیس اور اکتیس جنوری کو طلب میڈیا اور سوچل میڈیا کے سنتالیس مشہور شخصیات کو بھی نوٹس جاری ایف آئی اے کی جانب سے صحافیوں کی تلبیہ سپریم کورٹ نے نوٹس لے لیا کہ سنتیس جنوری کو سماعت کے لیے مقرر کی درستی سے سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ پریس اسوسییشن کے ہوتے داروں نے ملاقات کی ایف آئی اے کے نوٹسز واپس لینے کا مطالبہ اڈیالا جیل میں سائفر کیس کی سماعت بانی پی ٹی آئی کی جج سے تل کلامی شام امود قریشی نے سٹیٹ ڈیفنس کاؤنسل سے فائل چھین کر دیوار پر مار دی بدتمیزی پر جج کی شام امود قریشی کو وارننگ عدالت نے بانی پی ٹی آئی اور شام امود قریشی کے وکلا کے نانے پر سرگاری وقیل مقرر کر دیئے وقلا صفائی کی کوٹ روم سے غیر حاضری پر جج کا اظہار برہمی عدالت نے وقلا صفائی کو تیسری بار حاضری یقینی بنانے کی محلت دی احتصاب دالت اسلامباد کے جج محمد بشیر کو چھٹی نہ ملی جج محمد بشیر نے چھٹی کی درخواست واپس لے لی درخواست وزارت قانون کی جانب سے منظور نہ ہونے پر واپس لے گئی جج محمد بشیر نے طبیعت ناسازی کے باعث چوبیس جنوری سے چودہ مارچ تک رخصت کی درخواست دی تھی وہ روان برس چودہ مارچ کو ریٹائر ہوں گے بلاول بھٹو کی الزام تراشی مہم کا ہم نے جواب خاموشی سے دیا ایک شخص نے ملک میں نفرت کے بیج بوئے جو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی اس نے معاشرے اور جمہوری روایات کو تباہ کر دیا قومی ایک جاتی ہی قومی اور بنیادی منشور ہے سیاسی احسا احکام سے ہی معاشی احسا احکام آئے گا رحمہ نولیک رانہ سناؤلہ کی پرس کانکھنچ مخالفین کہتے ہیں مولوی صاحبی اقتدار اور کرسی کی جنگ لڑے ہیں اقتدار اور کرسی کی جنگ وہ لڑے ہیں جنہوں نے نوجوان نسل کو گمراہ کیا اپنی سیاست کے لیے اسرائیل سے پیسہ لیا اسرائیل کو تسلیم کرنا ان کا ایجنڈا تھا جس کو آپ لے کر آئے تھے اس نے ملک کو نچور دیا ملک کو آگے جانے سے روک دیا گیا وقت آگیا ہے ہم پاکستان کی اصلاح کریں جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل رحمان کا شکارپور میں انتخابی جلسے سے خطاب پیپلز پارٹی سندھ میں تباہی کے بعد پورے ملک پر حکمرانی چاہتی ہے پیپلز پارٹی نے مسلسل پندرہ سال سندھ پر حکمرانی کی نولی کی تین باریاں لینے کے بعد چوتھی باری کی خواہش ہے عوام خاندانوں کی حکمرانی سے تنگ آ چکے ہیں تینوں سابقہ پارٹیوں نے ملک کی بہتری کے لیے کوئی کام نہیں کیا امی جماعت اسلامی سراج الحق کے مخالفین پر تاک تاک کروار کہا کہ عوام آٹھ فروری کو ترازو پر مہر لگائیں پاکستان کو خوشحال بنا دیں گے جماعت اسلامی ملک میں امن انصاف اور ترقی لائے گی بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے بائیس پولنگ کا عمل متاثر ہونے کا خدشہ الیکشن کمیشن نے آٹھ فروری کو لوڈ شیڈنگ نہ کرنے کی ہدایت کر دی وزارت طوانائی کو تحریری طور پر آگاہ کر دیا گیا پولنگ والے دن ملک بھر میں اعلانیا اور غیر اعلانیا لوڈ شیڈنگ سے گریز کیا جائے الیکشن کمیشن حکام مالی فروڈ سے متعلق کیس فباہ چودری کے خلاب دس فروری کو فرد جرمائیت کی جائے گی سابق وزیر کی جانب سے بغیر ہتھکڑی لگائے عدالت میں پیش کرنے کی درخواست دائر فباہ چودری بقیل اور وزیر رہ چکے ہیں ہتھکڑی نہ لگائیں بقیل کی صدا کیا یہ ساری چیزیں فباہ چودری کو باقی قیدیوں سے بالا ترت بناتی ہے اگر مسئلہ نہ ہو تو ہتھکڑی کھول دیں جج محمد سہیل کی پولیش کو ہدایت کیس کی سماعت ملتوی بھارت نے پاکستان دشمنی میں تمام حدے پار کر لیں بلوچ نوجوانوں کو اپنے مضموم مقاصد کے لیے استعمال کرنے کا منصوبہ بنقاب بلوچ نوجوانوں کو سوشل میڈیا پر پاکستان مخالف پروپوگنڈے کے لیے آن لائن نوکریاں دینے کا سلسلہ شروع بھارتی کمپنی نے اپنی ویب سائٹ پر نوکری دینے کے حوالے سے اشتہار بھی جاری کر دیا بھارت کی پاکستان میں دہشت بردانہ کاروائیوں اور بلوچ نوجوانوں کو استعمال کرنے کی کوشش اب کھل کر سامنے آگئی شدید سردی سے نمونیا کیسز میں اضافہ پنجاب میں نمونیا سے مزید سات پچے جام بھاگ لاہور میں نمونیا سے بچوں کی حلاکتوں کی تعداد پچاس ہو گئی روزیسہ چوبیس گھنٹوں کے دوران سبائی دارالحکومت میں دو سو بارہ کیسز زپورٹ ہوئے اسرائیلی وزیراعظم نے اسلامی ممالک کے خلاف نئے امحاز کھول گیا نیتن یاہو کا قطر پر حماس کے سرپرستی کا الزام کہتے ہیں کہ قطر نے حماس کی ساری قیادت کو پناہ دے رکھی ہے قطری حکومت چاہے تو تمام اسرائیلی ارغمالی رہا ہو سکتے ہیں نیتن یاہو کی امیڈیا سے گفتگو اسرائیلی ارغمالیوں کو واپس لانا مشکل ضرور ہے لیکن اس سے جنگ ختم ہو سکتی ہے اسرائیلی وزیر خزانہ شموٹیج کا بیان